الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اندین استطاع اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأسرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارد سبحان رب ادھر رب العزت عمیسیفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آد سیدنا محمد مبارک وصل رشاد بارد تعالیٰ ہے سأصرف عن آیاتی الذین قرآن قریب ہم اپنی نشانیوں کو دور کر دیں گے ان لوگوں سے یا تکبرون فی الارض جو زمین میں تکبر کرتے ہیں قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے اللہ رب علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں جو شخص متکبر ہوتا ہے اللہ رب علیہ السلام جہاں اور اس کے لئے بہت ساری وعیدیں موجود وہاں ایک بڑی نموست اس کے لئے یہ بھی ہے اور ایک بڑی تکلیف اس کے لئے یہ بھی ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پا رہے گا چنانچہ جتنا انسان کے اندر سے تکبر جاتا رہتا ہے اتنا وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والا بچ جاتا ہے اور اتنا وہ سمجھدار بن جاتا ہے اسے دن اور رات کے بدلنے میں بھی اللہ کی بڑی نشانییں نظر آتی ہیں سورج اور چاند کو دیکھتا ہے تو بھی اسے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے جب وہ اپنے اندر جانتا ہے اور اپنے جسم کو دیکھتا ہے اسے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے قودوں کو بڑھتا وہ دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے بچوں کو بڑا ہوتا وہ دیکھتا ہے تب بھی اس کو اللہ کی نشانی نظر آتی ہے حتیٰ کہ ہوا میں جب سانس لے رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اسے اللہ نظر آتے ہیں تو یہ انسان کے اندر جیسے جیسے آجزی بڑھتی ہے اس کی اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں غور بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی کسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی سَأَسْرِفُ عَنْ عَایَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبْرُونَ فِي قَرْلَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو ان سے اوجل کر دیتے ہیں سَأَسْرِفُ عَنْ عَایَاتِيَا الَّذِينَ تو یہ تکبر ایسا مرض ہے کہ یہ اگر بڑھتا گیا تو انسان ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تکبر والے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا انہوں لا يحب المستقبرین کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بسن نہیں کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی سہی سنیا میں بھی ملے گی اور ایک ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور دوسرا ہے تکبر کرنا تو تکبر ہے کیا عام زبان میں تکبر یہ ہی کہیں گے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے چھوٹا نہیں سمجھتا تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو بڑا سمجھنا تو تکبر ہی ہے اور کچھ لوگ نہ بڑا سمجھتے ہیں نہ چھوٹا سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے اس طرح غور ہی نہیں کیا ہوتا ہے تو شیطان بار بار ان کو اکساتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تاہم انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اسی کو متقبر کہتے ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اپنے مال کی وجہ سے کہ جی میں مال دار ہوں تو میں دوسروں سے افضل ہوں دوسروں سے بڑا ہوں اور مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں کئی وقت میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے علم کی وجہ سے کوئی انگریزی تعلیمی آفتہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی باقی تو پلا پنا یونیورسٹیوں سے بڑے میں اور میں تو ملک کے باہر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں تو کئی مرتبہ اس وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھتا ہے بلکہ یہ باہر سے پڑھنا اس کا اتنا زیادہ تکبر میں دخل آ گیا ہے کہ لوگ کئی مرتبہ جو باہر سے نہیں پڑھا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں تو کئی مرتبہ انسان اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو متقف کے سمجھتا ہے اور کئی مرتبہ انسان اپنے دینی علم کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے کہ جی اس کو کیا پڑھا ہے جو مجھے پڑھا ہے تو کئی مرتبہ انسان اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور تکبر کی گھاٹیوں میں گر جاتا ہے اور کئی مرتبہ انسان اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو متکبر بنا لیتا ہے اپنے آپ کو حسن سمجھتا ہے اور اپنے ذہن میں اوپر جا رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں دیچے جا رہا ہوتا ہے کئی مرتبہ انسان اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو یہ بہت سارے لوگ میرے نیچے کام کرتے ہیں کئی مرتبہ انسان اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو اپنے عبادت کی وجہ سے بھی افضل سمجھتا ہے یہ جو میرے اردگرد لوگ ہیں یا میری فیکٹری میں کام کرنے والے یا میرے اپارٹمنٹ میں رہنے والے یا میرے اردگرد رہنے والے یہ تو نہیں نظر آتے ہیں فضل کی نماز میں یہ کہاں اٹھتے ہوں گے تو ہر جن کی نماز میں تو زبان سے تو نہیں کہتا ہے مگر اپنے ذہن میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ دین میں ہم ہی بڑے ہیں اللہ اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو گا کسی نہ کسی کو ضرور دیکھا کہ دین میں وہ بڑا بڑا تھا اور اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا اور کسی اور کو بڑا کر دیا تو کئی مرد میں یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں یہ دی اصولی بات ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہوا تو میں آپ کو بڑا سمجھوں ہوں اس لیے یہ اصولی بات ہی ہے اگر میرے پاس پیشکیلی کی ڈگری ہے اگر امریکہ کی کسی انیورسٹی ہے تو میں یہی سمجھوں کہ زیادہ دالی بھی آفتا ہوں کیوں نہیں سمجھوں تو مولانا صاحب آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو چیز ہے میرے پاس میں اس کو بھی یہ سمجھوں کہ نہیں ہے میرے پاس لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی آج سی اگر کرنی ہے تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں ٹھیک ہے میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں مگر میں کہوں نہیں ہوں میں پی ایش ڈی ڈی ہوں علماء نے اس کا جواب دیا کہ نہیں جو نعمت اللہ نے دیئے وہ تو ہے کہ اگر علم زیادہ ہے مال زیادہ ہے یا حسنو جو مال زیادہ ہے یا عوضہ بڑا ہے تو یہ تو ہے اس کو نہیں کہہ رہے کہ اس کو نہ سمجھو کہ یہ نہیں ہے مگر متقبر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے اور جو متقبر نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یہ اللہ کا کمال ہے جو مال بڑھ گیا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے اور علم بڑھ گیا ہے تو اس میں بھی میرا کچھ نہیں ہے ایک دماغ کی لاکھوں کروڑوں جو نرفز ہیں اس میں سے ایک نرفز آگے پیچھے کر تو سارا علم ضائع ہو جائے گا ساری عقل بھی ضائع ہو جائے گا تو کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں یہ میرا اپنا کمال ہے تو اس لیے متقبر بندہ وہ ہے جو اپنے کمالات اس میں ہوتے ضرور ہیں مگر ان کمالات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور جو بندہ اس تکبر سے لڑ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہے بھی صحیح یہ اللہ کا دیاوہ ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے تو اس لیے وہ تکبر ہونے سے بچنا چاہیے کہ تکبر والا بندہ پھستا ہے دنیا میں بھی سزائیں بنتی رہتی ہیں آخرت میں بھی سزائیں بنتی رہتی ہیں علماء نے متقبر شخص کی چند نشانیاں بیان کی ہیں اور انسان دیکھے کہ کیا یہ نشانی میرے اندر تو نہیں ہے اور متقبر شخص کی پہلی نشانی علماء نے یہ بیان کی کہ وہ باتیں زیادہ کرتا ہوں گا زیادہ باتیں کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے کہ جہاں کہیں چند لوگ مل کے بیٹھ گئے وہ یہ سمجھے کہ میرا حق ہے کہ میں باتیں کروں تو جب انسان کی طبیعت یہ بن جائے کہ نہیں میں نے ہی بس گفتگو کر لی میری ہی بات جو ہے وہ بڑی صحیح ہوتی ہے تو یہ چاہے وہ اپنی زبان سے نہ کہیں وہ اپنے آپ کو ارد گرد بیٹھے لوگوں میں افضل ہی سمجھتا ہے متقبر شخص ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ جی دوسرے مجھ سے زیادہ افضل ہیں ان کی بات میں زیادہ وزن ہے اس لیے خانقاہوں پہ مشائق جو ہیں وہ باتیں کرنا نہیں سکھاتے ہیں اچھی اچھی تدریریں آ جائیں بلکہ مشائق چپ رہنا سکھاتے ہیں حضر خاجہ باقی بلنا رحمت اللہ علیہ کم گوتے اور جو حضرت کے پاس آتا مرید اس کو بھی خاموش ہی سکھاتے ہیں کہ دی خاموش رہا دا وقت گزارو اور وہ وقت اللہ کی یاد گزارو تو ایک مرد میں حضرت کی مجلس تھی حضرت تشریف فرماتے آگے چند مریدین تشریف فرماتے حضرت بھی خاموش تھے وہ بھی خاموش تھے تو ایک بندہ باہر سے آیا اور آگے اس نے دیکھا کہ حضرت بھی خاموش ہیں مریدین بھی خاموش ہیں اور اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس نے اپنے ذہن کے مطابق کہہ دیا کہ حضرت اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو اچھی بات کر رہا ہوں اس نے کہا حضرت آپ کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے الفاظ سے بھی کچھ نہیں سیکھتا تو مزرگوں کے پاس انسان جاتا ہے تو یہ ٹک 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 گولتے رہنا یہ نہیں سیکھتا بلکہ خاموش ہونا سیکھتا ہے اور یہ خاموش رہنا یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے تو کچھ نشانیاں مشاہل نے فرمائیں کہ یہ تکبر کی نشانیاں یہ چیز ہے تو گھنٹی بچ جائے کہ انسان تکبر کی طرف جا رہا ہے اور اس میں سے ایک چیز ہے خوب گفتگو کرنے والا شخص خوب گفتگو کرنے والا اپنے ذہن میں یہی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے میں یہ تکبر ہوں تکبر کی دوسری نشانی مشاہل نے فرمایا وہ تکبر شخص اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا جب انسان یہ چاہتا ہے نا کہ ہر بندہ مجھے سلوٹ مارے سلوٹ کا شوق اگر بہت آ گیا کہ ہر بندہ مجھے سلام کرے پچھلے دنوں ایک بہت ہی قرآن اخبار نویس سے ملقات ہوئی اور انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا انہوں نے کہا کہ ایک نوال صاحب الیکشن لڑتے تھے اور الیکشن میں ہر مرتبہ ہار جاتے تھے مگر صوبے کے گورنر نے ان کو خاص پوسٹ دیوی تھی تو گوھ کے اسمبلی میں نہیں بیٹھتے تھے مگر گورنر صاحب کی مین جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا جب بھی الیکشن ہوتا تو وہ الیکشن لڑتے اور کافی پیسے ضائع بھی کرتے اور الیکشن ہار بھی جاتے تو کہہ کہ قریب ان کی کونشی تھا ان کا وہ دیکھتا تھا کہ جی جو میرے باس ہیں ان کے اتنے پیسے لگ بھی جاتے ہیں نواب صاحب کے الیکشن بھی جیتے نہیں ہیں لوگوں میں اتنی مقبولیت ہے نہیں ہر مرتبہ گورنر صاحب کہتے ہیں جی الیکشن لڑا کرو اور گورنر صاحب کے گینے پر لڑتے ہیں اور الیکشن ہار جاتے ہیں تو منشی نے کیونکہ دوستی محبت زیادہ ہے اور فکر تھی اپنے باس کی انہیں نے کہا کہ نواب صاحب کیوں بار بار الیکشن لڑکے اپنا پیسے ضائع بھی یہ الیکشن کا موسم قریب آ رہا ہے اس لیے واقعہ نہیں سنایا جاتا ویسی اب ذہن میں آ گیا تمہار کیا سنایا اگر نواب صاحب کیوں الیکشن لڑتے ہیں کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں نواب صاحب نے کہا ضائع نہیں ہوتا ہے یہ پیسے کسی دن تجھے ضرور جواب دو منشی تو منشی بچارہ کام کرنے والا کہا ٹھیک ہے جو آپ کہیں آپ باس ہیں کچھ دنوں بعد گورنر صاحب کیا پھر میٹنگ ہوئی اور ان کو بلایا گیا اس مردبہ منشی کو بھی ساتھ لے کے گئے منشی صاحب ان کی گاڑی میں بیٹھ کے گورنر صاحب کے دروازے میں جب داخل ہوئے تو پیچھے سے گورنر صاحب کے جو آرمی کے لوگ دینا دروازے پہ انہوں نے زور سے سلوٹ مارا کہ یہ گورنر صاحب کے مہمان ہیں انہوں نے کہا منشی اس سلوٹ کی وجہ سے بار بار پیسے خرج کرتا ہوں اور الیکشن ہارتا ہوں تو فب کی بات یہی ہے کہ جس کو یہ شوق ہو کہ ہر بندہ مجھے سلام کرے یہ بھی نشانی ہے کہ انسان میں تکک ہوئے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تککر سے بری ہے الحمدللہ اس آجز نے اللہ والوں کو بھی دیکھا ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ سلوٹ مارتے ہیں مگر ہم نے دیکھا کہ وہ سلوٹ مارنے سے بہلے خود ان سلوٹ مارنے والوں کو سلوٹ مار دیتے جائیں کہ جی میں سلام کرنے میں پہل کر جاؤں تکبر کا مرتفیت نہ کریں امام ربانی حضرت مجدد رجحانی رحمت اللہ علیہ ان کی عادت مبارکہ تھی حالانکہ مجدد رجحانی ہے اللہ کیا مقام تھا علماء کا اتباہ کہ ہزار سال میں ایسا مجدد نہیں پیدا ہوئے مگر آپ کی مبارک عادت تھی کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی مرید سلام آپ نے پہلے کرنا ہے حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ کوئی سبقت لے جا نہیں سکتا ہے سلام کرنے میں حضرت سے اب مریدین ہر طرح کے ہوتے ہیں ایک کو شوق پیدا ہوگا نہیں میں اس میں جیتوں گا حضرت سے سلام کر لیا اس نے بھی جا کے دیکھا دو تھی مرتبہ واقعی حضرت جلدی کر لیتے تھے سلام دیتے تو اس کو نظر آیا کہ جی مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے جواب دینے کا موقع ملتا ہے تو بڑا اس نے سوچا کہ کسی طرح سے میں سلام پہلے کرنے میں یہ مقابلہ چیز جاؤں اس کے دل میں یہ آیا کہ جی میں یہ کروں حضرت سلطہ تو ایک مرتبہ یہ سوچ کے آیا کہ جی حضرت کے کمرے میں پیر تو رکھ دوں گا مو اندر نئی رکھوں گا پارج سلام کر دوں گا تو پہلے سلام کرنے کا دل میں یہ بات آ ambassadors یعنی کیا کرنا تھا یہ دروازہ ہے نا پیر اندر ڈال دوں گا جی حضرت کی کمرے میں ہو مو اندر نہیں دوں گا حضرت کا سلام اس وقت کرنا ہے جب میں پورا اندر آن گا تو میں پیر اندر کر لوں گا تو میں اپنی طور پر اس وقت نہ روں گا اور پارج سلام کر دوں گا یہ پورا پلان بنا کے وہ حضرت سے ملنے کے لئے چلے گئے کہ سلام میں نے پہلے کرنا ہے اب اتنے سالوں کی اتنی عادت حضرت کی تھی پھر اللہ کے ایسے مقرب تھے اللہ رب العزت نے اس کے دل کا یہ خیال حضرت پر منکشف کر دی تو یہ باہر کمرے کی گھوم رہا تھا یہ مرید حضرت نوائی سے اس کا نام لے کہ اس کا سلام کرے اللہ اتنے کہا جی حضرت جیت نہیں سکتے آپ سے اس محبت تو تکبر بنت ہے کہ نشانیہ مشایخ نے بیان کی پہلی نشانیہ یہ ہے کہ وہ باتیں زیادہ کرے گا اور دوسری نشانی یہ کہ وہ سلام چاہے گا کہ سب مجھے کرے تیسری نشانی مشایخ نے بیان فرمائی اور یہ سب سے اوپیس نشان کہ اس کو خصہ جلدی آ جائے گا تو تکبر بندہ جو ہے وہ جلدی بے چین ہوتا ہے جلدی ناراض ہوتا ہے جلدی غصہ کرتا ہے اور یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کیونکہ ذہن یہ بنا رہا ہے کہ جیسے میں چاہوں آپ میں سے ہو میں کوئی بھی غلطی کرتا رہوں میرے ارد گرد کوئی غلطی نہ کرے اس لیے بیغم کو تو وہ بھی ڈانٹا ہے اچھوں کو بھی ڈانٹا ہے جو اس کے کام کرنے والے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈانٹا ہے اور یہ سب کر کے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے شیطان کے ہاتھ میں فٹو بول منا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ کرنے والے کے جسم میں شیطان ایسے دورتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دورتا ہے اور ایک قدی سے فاق میں آتا ہے الغزب یقصد الایمان غصہ تو تیرے ایمان کو تباہ کرتا ہے تیرے ایمان میں فساد پیدا کرتا ہے غصہ ایمان میں فساد کیسے پیدا کرتا ہے جیسے جیسے یہ غصہ بڑھتے جاتا ہے ویسے ویسے تکبر بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے تکبر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ایمان کم ہوتا جاتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام کی کنام نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیب سے محروم ہے غصہ کے مقاملے میں نرمی کر لینا یہی بہتر ہے سختی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک عدیس میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے اور جس کا غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے مگر شیطان ہے غصہ اترنے نہیں لیتا غصہ ناک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے پیارے محبوب اور اس غصے سے انسان اتنے بڑے بڑے نقصانات کر بیٹھتا ہے کہ اس نقصان کا کئی مرتبہ کوئی مدعوی نہیں ہے ایک مشہور عام نقصان تو یہ ہے کہ غصے میں آگے طلاق دے بیٹھتا ہے پھر ہر مفتی سے جا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یوں نہیں کہا تو میں نے یوں کہا تو کسی طرح سے کئی سے کوئی فتوہ مل جائے کہ جب غصہ تھنڈا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ہاں جی بی بی بھی اچھی لگتی ہے اور بچے بھی اچھے لگتے ہیں تو غصہ کیا ہی جو پہلی مرتبہ مگر کئی مرتبہ اس غصے میں آکے انسان اپنے قریبی رشتداروں کو چھوڑ بیٹھتا ہے کئی مرتبہ اس غصے میں آکے انسان دوسرے کا قتل کر بیٹھتا ہے اللہ تو غصہ کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اسے پشمانیوں میں شرمندگیوں میں مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ غصہ کرنے والا جو شخص ہے وہ بیمار بھی بہت جلدی میں جائے گا غصہ کرنا ہے یہ صرف آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے غصہ نکالتے ہیں آپ اگلی مرتبہ اس سے زیادہ غصے والے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو غصے والا بندہ ہوتا ہے اس کو آٹھ میں سے ایک بیماری ضرور ہوگی لاکھوں لوگوں کا تجربہ لے کے امریکن سائیکلوجیکل اسوسیشن کہتی ہے جو لوگ غصہ زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ پر سٹریس رہتا ہے اور جس کے دماغ پر سٹریس زیادہ دیر رہے گا اس کو ان آٹھ میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیماری ہوگی یا تو اس کو مسل جو ہے سٹیفنس ہو جائے گی پٹے جو ہے نا وہ سخت ہو جائے گی اور یہ والی بیماری کی شکایت عورتیں زیادہ کرتی ہیں کیونکہ پٹے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو یا تو پٹے سٹیفٹ ہو جائیں گے یا دوسری بیماری ان کو گرین کے اندر دماغی بیماری ہو جائے گی تیسرا ڈاکٹرز کہتے ہیں جس کو زیادہ غصہ آئے گا اس کو دل کی بیماری ہو جائے گی چودہ انہوں نے کہا کہ جو زیادہ غصہ کرے گا اس کو سانس کی بیماری ریسپائریٹری سسٹم کام نہیں کرے گا سی طرح پانچ میں انہوں نے کہا کہ جو غصہ زیادہ کرتا ہے اس کے نرمز کی بیماری اس کو پالج ہونے کا بھی چانس ہے کہ اس کی نرمز کام نہیں کرے گی دماغ کا پیغام جسم کے ہر حصے میں نہیں پہنچے گا اور چھتی چیز کہیں کہ اس کو میدے کی بیماری ہو سکتی ہے یہ جو انٹسٹائنز میں الثر ہوتا ہے کہ ٹینشن والے لوگوں کو جس کے دماغ میں سٹریس سارا وقت رہتا ہے اس سے بھی لڑائی کیلئی ہے اس سے بھی لڑائی کیلئی ہے اس کو بھی نہیں معاف کرنا اس کو بھی نہیں معاف کرنا اور پھر اور نہیں جب بھی صورتحال کوئی بنے گی تو لڑائی ہی کرتی ہے پھر لڑائیاں کرتا ہے وہ یہ تو منوا لیتا ہے کہ یہ ہار ماننے والا نہیں ہے اور جو لڑائیاں نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ بولا ہے بچا رہا ہے مگر سب سے بات یہ ہے کہ جو لڑائیاں نہیں کرتا ہے بولا نہیں ہے بہت ہی عقل مند جنانچہ ایک بہت بڑے غصے کی مینجمنٹ کے ٹیچر انگر مینجمنٹ ٹیچر تھے انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد لکھا کہ غصے سے انسان کے اپنے جسم پہ اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ اس نے کہا انگر مینجمنٹ ٹیچر تحقیق کے بعد لکھا ہے وہ نے کہا کہ یہ غصہ تو اس لئے کرتا ہے دوسری کی غلطی تجھے نظر آ رہا ہے دوسرے نے کچھ غلط کیا تو تو غصہ کرتا ہے مگر جب تو غصہ اس پہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی غلطی کا تو اسے جزا نہیں دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے تو زوال کا ہی مرتبہ لوگ یہ کرتا ہے کہ پھر غصہ آئے کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر کچھ نہ کہے ہمارے جاننے والے تھے ان کو غصہ بہت ہی کم آتا تھا مشہور تھا کسی غصہ نہیں کرتا کسی کپنی میں مینجر لگ گئے تو ان کے قریبی دوست نے کہا کہ بھئی تمہارے انڈر جو کام کریں گے نا لوگ جب وہ گئی غلطی کریں گے نا تو تم نے تو ان کو کہنا جی آئیے تشریف لائی میں ان کے لئے پنکھا چلاو اور چاہی لے کے آؤ اور پھر تم ان سے گزارش کروں گی کہ جی ایسا نہ کیا انہوں نے کہا ہاں کہ جی مگر میں ایسا کروں گا تو یہ میرا برکر میرا زیادہ بہتر کام کریں اور میں خود کی ذہنی طور بھی بیمار نہیں ہوں گا تو مجھے ایسا کرنا ہی میرے لئے بہتر ہے تو ذرچی بات یہی ہے کہ جس نے اپنے غصے کو دبا لیا تکبر سے بھی پری ہو گیا تکبر کی نشانی بھی ختم ہو گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی صحت کو بھی دکھا لیا تو تکبر مندے کی نشانیاں مشاہد کو بھیان کی اور پہلی نشانی یہ کہ وہ تکبر شخص جو ہے وہ فاکتے زیادہ کرے گا دوسری نشانی یہ کہ متکبر شخص جو ہے وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا وہ یہ چاہے گا کہ دوسرے مجھے سلام کرے متکبر شخص کی تیسی نشانی یہ کہ جو شخص تکبر کرے گا اس سے غصہ زیادہ آئے گا اور متکبر شخص کی چوتھی نشانی یہ ہے یہ متکبر شخص جو ہے وہ خدمت کے کاموں میں آر محسوس کرے گا اور یہ خدمت کے کام میں آر محسوس کرنا یہ نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کام کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ زلی مشایق جو ہے انسان کے تکبر کو کم کرنے کے لیے اس خدمت کو ایک طول کے طور پر استعمال کرتے ہیں عزرت اردستان بھی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پہ عزرت فاری طیب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آکے عزرت سے ارز کی کہ عزرت اتنے بڑے مدرس سے کا مجھے محتمل بنا دیا گیا اللہ نے مال پیسہ بھی بہت دیا ہے مہدہ بھی بہت بڑا ہے محبت کرنے والے محیطے میں یہ سورے ہو گئے ہیں اور اللہ نے ظاہری خوبصورتی بھی بڑی دی دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت نوجوان تھے تو عزرت سے جاگئے کہ عزرت اپنی ساری چیزوں کے بعد دن میں کبھی کبھی حجب آ جاتا ہے اور کیونکہ عالم دین مجھے پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا جو ہے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ برا ہے تو یہ انتر کا یہ جو خیال ہے یہ جو برا خیال اپنے آپ کو افضل سمجھنے والا ہے اس کو نکالنے کے لئے کوئی وظیفہ بیانت آئی ہے حضرت میں فرمایا کہ کوئی وظیفہ نہیں ہے ایک کام کر لیا کرو پابندی سے آتے رہا کرو اور جب بھی آیا کرو یہ جو جتنے لوگ خانکہ پہ آتے ہیں دا ان کے باہر جوتے پڑے ہوتے ہیں ان جوتوں کو سیدھا کر لیا تو یہ تکبر کا ایک علاج یہی ہے کہ انسان صدمت کرے جو اس روح کی تو کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ کھانا لگا رہے ہیں اور مسجدوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اور مسجدوں کا ٹریش اٹھا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیچارے ان کا کام ہی یہی ہے ان کا کام یہی نہیں ہے در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنا دیا اور در حقیقت ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے ان کے لیے یہ کام ہے در حقیقت ہم نے اپنے آپ کو تکبر والوں میں ڈال دیا اللہ تو متکبر لوگوں کی نشانیہ مشایخ میں غیان فرمائے ہیں اور ایک نشانی یہ ہے کہ متکبر شخص پاتے زیادہ کرے گا ایک نشانی یہ ہے کہ متکبر شخص جو ہے وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا ایک نشانی یہ ہے کہ متکبر شخص جو ہے وہ غصہ زیادہ کرے گا اور ایک نشان یہ ہے جو متقبر شخص جو ہے وہ خدمت کے کاموں میں بڑی آر محسوس کرے گا بادشاہ جہانگیر بلکہ اوراں زیب عالم بھی رحمت اللہ عنہ نے ایک بادشاہ انہوں نے خط لکھا شیخ کو اگر خاجہ معصوم رحمت اللہ عنہ یہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کی خانقہ پہ حاضری دوں مگر کام اتنے سارے یہاں وہ ہندوستان کا بادشاہ ہوں مگر بہت 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 بھی چاہتا ہوں اصلاح چاہتا ہوں اور اصلاح صحبت کے بغیر ہونے ہی سکتے تو آپ اگر اپنے کسی خلیفہ صاحب کو یہاں بھیج دیں تو وہ میری اصلاح بھیج دیں اگر خاجہ معصوم رحمت اللہ عنہ نے اپنے صاحب زادے حضر خاجہ صاحب اللہ رحمت اللہ عنہ بڑے بزرگ تھے وہ بخال صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ اور عزیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کے مہمان اب بادشاہ سلامت جو تھے اتنے زیادہ شوختہ اصلاح کا ہر روز صبح پانی گرم اپنے ہاتھوں سے کر دے اور پانی کا لوٹا تحجد کے وقت حضرت کی خدمت میں بادشاہ سلام حضرت کی خدمت میں لے کے جاتے اور حضرت کو بزرگ کرواتے اور حضرت نماز نوافل پڑھتے تحجد کے تو اس وقت خود پھر نوافل پڑھتے تو بادشاہ نے تو آر محسوس نہیں کی کہ جی میں پانی گرم کروں اور لوٹا لے کے جاؤں اور بزرگ کراؤں لا قدمت کرنے والے تھے کسی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جائیں آپ کر کے آئیں میری طرف سے حضرت کو کہیے گا کہ یہ سارے بندے میں نے آپ کی خدمت میں لگائے مگر خود خدمت کی کیونکہ سمجھتے تھے کہ جی خدمت خود کریں گے تو پھر یہ تکبر کا بھوت نکلے گا کہ یہ تکبر کا نکالنا یہ کوئی نقلی سی چیز نہیں ہے یہ خانکہ میں آنے والے لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ تکبر رہے گا تو انسان کو پریشانی ہوگی ضرور یہ اللہ نے وعدہ کر لیا تکبر کی سزا آخرت میں تو ہے ہی صحیح تکبر کی سزا اس دنیا میں بھی ملنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محلق روحانی مرض سے محفوظ کر بائے وآہمنا وآہمنا حلی الحمدللہ تک العالمین تھوڑے دیر کے لئے سب از رات مراقبہ کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد تھوڑے دیر کے لئے اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کر لیں آنکھوں کو حمل کر لیں سر کو جھکا لیں سر کو جھک nachخر ہیں سر کو جھک سر کو جھکا لیں سر کو جھکا لیں سر کو جھکا لیں بھی کچھ سر کو جھک جیسے ملنے سرٓ موسیقی 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 میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محبوس فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد چلت سے محبوس فرما میرے مالک دردر قدرت کے کھانے سے محبوس فرما لنفس و شیطان کی مکرو فریب سے محبوس فرما لنفس و شیطان کی مکرو فریب سے محبوس فرما اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ ہم ادا نہ کر سکے میرے مالک وہ ہم ادا نہ کر سکے لجس طرح گناہوں سے پچھنے کا حق تھا میرے مالک وہ ہم بھی ادا نہ کر سکے ہے اللہ ہم گناہوں کی نجاست پر لکھنے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم پر اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے اللہ وہ اس نفرت نہیں کرتی میرے مالک اسے دھو لیتی ہے لسینے سے لگا لیتی ہے ہے اللہ آپ ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں میرے مالک نفرت نہ فرمائے ہے اللہ ہمیں دھو دیتی ہے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے لیتی ہے میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے اللہ میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آکے بیٹھ گیا اللہ نیک نہ بن سکا میرے مالک نیک بندوں میں آیا بیٹھا ہوں اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہے اللہ ہمیں بھی نیک کی نصیب پر آیا لا ان نیکوں کی برکت سے ہے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک خطرہ نصیب پر آیا اللہ اپنے پیار محبوب کی محبت نصیب پر آیا لا اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب پر آیا لا نماز کی حضوری نصیب پر آیا لا سجدے کا سرور نصیب پر آیا میرے مالک رات کے آخری بہر کے منجات کی لذت نصیب پر آیا اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری بہر میں میرے صاحب نے ہاتھ کھیلاتے ہیں تو انہیں اکار نہیں کرتا اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری بہر میں تیرے صاحب نے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے پرشتوں میں کرتا ہے کہلہ ہمیں بھی ان میں شامل پرما کہلہ ہمیں بھی ان میں شامل پرما میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا پرما اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے میرے مالک تیرے کمزور بن لے گا کہلہ کمزوروں کے حال پر رحم پرما کہلہ گناہوں سے بھی پاک پرما کہلہ گناہوں کے موقعوں سے بھی ہمیں دور پرما غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحاد کے قابل نہیں میرے مولا کجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا نہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب پرما نہ طاعت کی قصت نصیب پرما پر مالک جہاں مسلمات پریشانی کے عالم پہ ہیں نہ اکی پریشانیوں کو دور پرما نہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان نہ اکی پریشانیوں کو دور پرما نہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان نہ اکی پریشانیوں کو دور پرما نہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان نہ اکی پریشانیوں کو دور پرما لَا اولاد کی اے لَا اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما اے لَا اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما میرے مالک اولاد کی آزمائشوں سے محفوظ فرما ہے میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان لَا ان کی پریشانیوں کو بدور فرما میرے مالک اٹھ کے بے کاموں کا ہونہ آسات فرما لَا اُلجھے بے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا لحاظ طور پہ اللہ ہمارے بھائی پلستی پہ پریشانی کے عالم پہ ہے اللہ اکو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب ہے اللہ آزادی کی نعمت نصیب کرما لکمام عالم اسلام کو ایک ہونا نصیب کرما اللہ پی رحمت کا سایہ عطا فرما اللہ پی رحمت کا سایہ عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نبوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما اللہ آپ کے در چھوڑ کے جائے تو بھی کہا جائے کرما لکم رحمت کا عطا فرما اللہ پہ گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے عرب و خربو ہیں کرما لکم ہمارا آپ کسی واہ کوئی نہیں کروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا لا رحمت تمام لا فرما لا اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما لا اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما لا جنہوں نے دعاؤں کیلئے کہا لا اٹھو بھی دعاؤں پہ شابر فرما لا جنہوں نے دعاؤں پہ آبین کہہ رہے ہیں تیرے مالک ان کے بے دلوں کی نیک کمناؤں کو پورا فرما تیرے مالک کرم کے بیسے فرما لا ہمارے دینوں حرم کی حفاظت فرما لا حرم مکہ کی بھی حفاظت فرما اے لا حرم مدینہ کی بھی حفاظت فرما اور اے لا حرم اقصہ کی بھی حفاظت فرما لا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما لا اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما تیرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتدار مشایخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے پہت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مخترت فرما اللہ جب کی مخترت فرما دی اپنے قرب کے آلہ درجات نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلی تب لینا انکا انت التباب الوحیم وصل اللہ تعالی لا حبیبه سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین بے رحمت کیا ارحمر آلہ جمعہ کی نماز جامعہ مسجد اطاعت میں ادا کریں گے جمعہ کی نماز دو بجے ہوگی اور بیان ایک بیس پہ شروع ہوگا اب تمام اطاعت شرط کی درخواست کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو سالکین اجنال نے حضرت سے بیعت کی ہے اور اسبات بھی کر رہے ہیں مرادبہ بھی کر رہے ہیں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ مرادبہ کی مجلس ہوتی ہے اور چھوٹا سا بیان ہوتا ہے تو جو قریب کے رہنے والے کوش کریں کہ ہفتے میں دو تین دن یہاں پر آئیں اور جو دور سے آتے ہیں تو کم اس کم اتوار کے دن جو ہے وہ ضرور سشیف لائیں حضرت سے ملاتان بھی کریں اور بیانات تو مرادبہ کی مجلس میں بھی سلیوشن کریں مرادبہ تم آسکتے ہیں www.tarsquran.com